جی اسلام علیکم میں آپ کا اپنا مہزبان صفدر راجپو تو جی ہم نے بلیک بوکسنگ میں نے آپ کو دکھا ہی تھی کہ بلیک بوکسنگ کیسے کرتے ہیں اور نیٹ کا جو فائدہ ہوتا ہے وہ بھی میں بھی بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ہماری ایچنگ ہو گیا جی کمپلیٹ 100% ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ 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 سارے ہیل رہے ہیں اب میں آپ کو دکھا رہوں کہ ہم نے جو نیٹ رکھا تھا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اب یہ دیکھیں نیٹ کے اوپر کچھ ہیں یہ پتوں کے اوپر ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں جی یہ ہمارا جتنا کچھ رہا ہے اور جو انڈے ہیں جو ہیچ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ یہ سارے اس کے ساتھ ہماری خوراک کے ساتھ نہیں چپ گئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور اگر پہلی نیٹ یہ تھی اور دوسری نیٹ یہ دیکھیں اس کے اوپر یہ یہ دوسری نیٹ ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کچھ انڈے یہ آئے ہیں ایک انڈا یہ ہے کچھ انڈے یہ ہیں یہ دیکھیں آپ نے اب یہ جیسے کیلے اس میں سے یہ دیکھیں نکل رہے ہیں نا تو یہ نیٹ کے ساتھ ہی رہ رہے ہیں یہ دیکھیں نیٹ کے ساتھ یہ دیکھیں ہیچنگ ہونے کے بعد اور باقی سارے جو ورمز ہیں سلک ورم کے وہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ بہت کم مطلب کہ یہ دیکھیں یہ الٹا ہوا ہے اب اس میں دیکھیں آپ کو کوئی ایک نظر آ رہا ہے نہیں نا تو یہ نیٹ لگانے کا سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کچھرا اوپر نہیں پرانی خوراک اوپر نہیں آتی اور ان کی ڈیسٹ جو ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے تو یہ ہے جی نیٹ کا بینیفیٹ ہمارے آئے گا اہچ ہو چکے ہیں اب ہم انہیں دوسری شیفٹنگ کیسے کرتے ہیں یہ والا نیٹ اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے خوراک تاکہ یہ جتنے بھی کیڑے ہیں وہ اس کے اوپر آ جائیں تو نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کرتا ہوں کہ ان کا ٹیبل کیسے چینج ہمارے میں آپ کو گائیڈ کرتے ہیں